تین تیسوں باب یاکوب کی ایساو سے ملاقات اور یاکوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایساو چار سو آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیئے اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک جھکا اور ایساو اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما اور وہ دونوں روئے پھر اس نے آنکھیں اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو انعائد کیے ہیں تب لونڈیا اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غال سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداون کی نظر میں مقبول ٹھہروں تب عیسو نے کہا میرے پاس بہت ہے سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے یاکوب نے کہا نہیں اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نظرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں نے تو تیرا مو ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا مو دیکھتا ہے اور تو مجھ سے راضی ہوا سو میرا نظرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے غرص اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچھ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا اس نے اسے جواب دیا میرا خداون جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی سو میرا خداون اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے اور میں چوپائیوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداون کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا تب ایساو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میرے خداون کی نظر کرم میرے لئے کافی ہے تب ایساو اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا اور یاکوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لئے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپائیوں کے لئے جھومپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا اور یاکوب جب فیدان آرام سے چلا تو ملکے کنان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے اور زمین کے جس قطے پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے سو سکے دے کر خرید لیا اور اس نے وہاں ایک مذہبہ بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا